بچوں کو دعا بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا فیورٹ تاروں سے گرے باتیں جناب آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن سبائی اسیملی کو جن کے خاصیت یہ ہے کہ وہ چار دہائیوں سے ایم پیم منتخب ہوتے آ رہے ہیں اور ان کی پارٹی انہیں ہر بار وزارت سوپتی رہی ہے تشریف لاتے ہیں چودری محمد اقبال گجر میری اگلی میں ماند ایک ایکٹرس و موڈل ہے جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ان ستاروں کی بھیڑ میں اپنی منفرد جگہ بنا لی تشریف لاتی ہیں بیوٹی ویڈ برین سامیہ بار شاہدی صاحب کیسے ہیں کیا ہو رہا ہے حالانکہ بڑا فضل ہے جی خدمت ہو رہی ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں صبح شام اچھا ابھی بھی کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے سامیہ کیسی ہے میں تیک ہو فیضا بتائی آپ کیسی ہیں آم فائن تائنکیو یہ بتائی ہے لیکن گوجیس ماشاءاللہ اے زورجل بہت چھ لگ دیا آم آج سو فائن شاہدی رہا ہے ملے جی پنچایا تو بے کوئی بندہ گرے دا کسورے دا کسورے دا کسورے دا چاہ جاگے ہمیں کہہ دا میں نے جوتیاں مارا لوں اے ہو جا بابا دو کڑیاں اپس گال کر رہی ہیں اور نا ویچی جائے کہیں گا آج وہ مردی کر لو میں نے کہا دین تکا لانا سامیہ محسوس نہ کرنا جب پیار کیا تو درنا کیا ایمیں کو میاں بی 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 پارچے بیٹھے ہونا تو کوڑوں لنگ جائے گا جیلس ہو جائے گا بابا شریف صاحب آپ کو کوئی بھی بات کہتے ہیں تو آپ مان لیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے قائد سے بھی ذرا فون کروا دا تو پھر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بات کہتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں وہ بات وہ جو بھی کرتے ہیں نا ان کی کونسنٹس ہی کرتے ہیں نون لیگ چونے نے ایم ایم ایت ایم پی اے نہیں رہ گئے جنہیں قائد ہو گیا نہیں نہیں ایتنا نہیں ہے قائد وہی ہے ایک ہی قائد ہے وہ اس کا نام قائد محترم میاں محمد نواز شریف ہے اور اس کے بعد قائد ہے میاں شباز شریف صاحب یا چاہی صاحب خاجہ آسم صاحب بچوں بچوں کی لگ گئے ہیں یعنی کچھ بھی نہیں لگے وہ بچوں نے غیر موجودگی جو پارٹی کو سنبھال دینے پارٹی دیا کام کر دینے شاہید خاکان عباسی صاحب کیا لگ گئے ہیں؟ شاہید خاکان عباسی صاحب ان دونوں کی غیر موجودگی میں انہوں نے پارٹی کو لے کے چلے ہیں ڈوینل ہیڈکوارٹر کے اوپر انہوں نے فنکشنز کی ہیں ورکر کنونشن کی ہیں پارٹی کو فعل کی ہے پارٹی میں کام تو سبھی کا کام رہا ہے سبھی نہیں کرنا ہوتا ہے تو جو بھی ان کے بعد قائد ہیں وہ کام کر رہے ہیں پارٹی کا تو انہی کے لیے کر رہے ہیں نا قائدین کے لیے کر رہے ہیں چوئی صاحب آپ مان جائے آپ کے پاس لیڈر زیادہ ہیں ورکر کم ہیں نہیں یہ بات فیک نہیں ہے یہ میں نہیں مانتا ورکر زیادہ ہیں لیڈر وہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں چاچا تیری اطلاع ہے فٹے مو جس سیاستادان کے سامنے تم بات کرتے ہو وہ کہتے ہیں تیری اطلاع ہی غلط ہے اور دور فٹے مو تیری سیاسی سوچ آپ کا یہ نرم گوشہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے نون لیگ دی میں نو اے ہوئی گل پسند ہے کیڑی جیدو حکومت ہوں دیں اور بریج بناوں دیں انڈر پاس بناوں دیں جیدو نہیں ہوں دیں تو نمی نمی لیڈر بناوں دیں سامیہ کیا ہوا آج کل بتائیے تھا ایک تو میں کاشف نسار کے ساتھ ویب سیریس کر رہی ہوں سیکنڈ میرا مجھے تاج میل چاہیے آپ کو تاج میل چاہیے ہمارے چاچے کو تاج میل چاہیے مجھے میانی صاحب چاہیے آپ کو تاج میل چاہیے ہمارے چاچے کو صدقہ زکاة چاہیے سامیہ ایک بات یاد رکھنا جس کے لیے تاج میل بنا تھا نا ممتاز میل جب وہ مری تھی تو پھر ملا تھا اور دین اللہ بھی ہون دنیا تینی نکل جا ممتاز میل چاہیے ممتاز میل چاہیے نایت کو تاج ہے نایت کو محل ہے جیتے آپ دن مونیاں پولتے تھا لکے پردہ دیکھتے پردہ لگ رہندا ہمیں سلطہ پر یام دا دے کولو رکشہ لانگی نہیں ساڑے کو روک ہی لانگی اے بابے نے بھی مٹی دا تاج میل میں آیا ہے تے بار لکھی ہے خاک محل ویسے آپ کو تاج میل چاہیے اس کا مطلب آپ کے زندگی میں شہزادہ سلیم آ چکے ہیں اور بیٹھے ہیں بتاتے کیوں نہیں میرہو آپ دستان کہ تم کیوں بکواس کر رہے ہیں تُس ہی شہزادہ سلیم نہیں شہزادہ یتیم مسکین ہو تو آنو کی پتا شہزادہ کیوں دے کارتے ہیں کہ شہزادہ کانیوں نے رسالہ نہیں آیا وہ سارے زندگی کوڑیاں دے پھرے ہیں ایڈڈے سونے لیوش کوڑیاں جنہ دے یشی کردے پھردے ہیں جنگلان دے بچ تو آنو مرو کھوٹے نہیں لبے جے لاب بھی جائے بجائے سواری گرندے پکا کے کھا ہوا جے خوتا genial یہ دے صرفhandی مر کے geschafftے ہیں آہ root آہ چھاں ڈٹ کی پھتا آہعت جی باتشاہ دے ہاتھ رہی سونے ساف کرتا رہیا یہاں سے drame کا名م ہے مجھے تاج محل چاہیے جی پھرزا ہے یہ میرا drame کا名م ابی ریکورڈنگ چل رہے ہیں تو آہے ان پہ پہ پتا چلے گا تھوڑا سی خائنس رہنا چاہیے تاکہ آوروکنس تنکے تو یہ تاج محل کے بعد وہ کب کر رہی ہیں کہ مجھے شوہر چاہیے صحیح یہ تو رسیب کی بات ہے میں کہتی رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تب مل جائے گا تو سکردے سے مانے دیا للاں لائے رہے ہو تو اڈین اڈین کوئی آیا کڑیاں تو کہنے لیا کہ مجھے چاند چاہیے مجھے تاج محل چاہیے تو اڈیاں بیویاں مجھے ٹماٹر چاہیے مجھے گاشنی چاہیے جوہر نکالنے کے لئے مجھے بری کنگی چاہیے گھر سے دفع ہو جو مجھے تنہائی چاہیے ہمیں ایک نئی نویلی دنگ چاہیے لگتا آپ کے ہلکے کی عوام اور یہ جو گجر برادری آپ کی یہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے تب ہی تو آپ کو کوئی الیکشن ہارنے ہی نہیں دیتی نہیں اس میں تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے آپ سے کہ گجر برادری میری بڑی تھوڑی ہے وہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ مجھے الیکشن چاہیے تو آسکے لیکن باقی برادیاں بھی میرے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں یا تھے او انہوں پیار کرتے ہیں یا انہوں نے ترلے ہی بڑے کرتے ہیں وہ نا 85 سے لے کر ابھی تک کوئی الیکشن نہیں ہارے اور تم لوگ لڑوں میں ہار جاتے ہوں دور فٹ ہے موت آڑا لبے پیار ماتے بڑی گالے نصیبان تو آرے بیٹھے ہیں اتے بچارہ اڈا بادرسی بے دوڑیا کلہ دوڑیا 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 دوڑے نمبر دیا ہے اپنی بڑیوں کو مار کھا کے تھکے ہارے دنے ایک مار کھا دے نے کدھی مشین لائلہی کدھی ویڈا تو لیا کدھی فونڈی لاغ کے چھاتے جہاکیں خاتھیاں بھی لاایا اچھے تو بچپن سے خواب دیکھتی تھیں آپ کہ میں نے شو بس اندسٹری میں آنا ہے یا پھر ہاتھ ساتھی طور پر آگئی ہاتھ ساتھی طور پر کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے ڈیٹیٹل کریشن میں میں جوب کری تھی انہی کے ساتھ سٹیل سے سٹارٹ کیا دین کمرشل ڈراماز اور اب الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہوں لیکن ابھی مووی نہیں کی میں ہولی وڈ میں ایک مووی پلان کر رہا ہوں جس میں میں اور آپ پرفارم کریں گے آپ ایس فادر فادر بھی نہیں صرف فوٹو لگی ہوگی اور اس پر زوم بیک ہوگا اور پھول پڑے ہوگے اور وہاں سے شروع ہوگی یہ ہمارے دادا تھے آپ انچلینہ جولی والا رول کریں گی اور یہ ہلک بنیں گے ہمارے بابے کی باقی فلمیں نہیں دیکھیں ہولی وڈ کی اتفاق نہیں ہوا جراسک پارک آپ تھے اس میں مین ڈائنساور کا کردار ادا کیا تھے انہیں ٹائٹل پہ تھے اکی اکی نائس سر مو پہ شاپر پا کے درک کے تھلے بیٹھ کے کہتے تھے ڈائنساور ڈائنساور اس کے بعد ایک اور مووی آئی بڑی ہٹ ہوئی ہے اینہ کونڈا اینہ کونڈا سی اے ہون بابے تھا سیر ویکھ کے اینگے لگتا جو میں پانگ کوٹاڑا لگ کونڈا اور اس کے بعد تو ان کی کیا ہی فلم آئی تھی کنگ کونڈ آرے سوڑے ساتھ پوٹ کے ماندر بنے دے اس میں اینہ کونڈا سی رہا سی اور فیضہ تمہاری فلم تو بہت ہی وہت سے بہت ہی وکس آف پہ ہٹ ہوئی تھی خونی عورت پاپا میری جتنی بھی فلمیں آجائیں مگر آپ کی جو فلم آئی دیں اس اچھی کوئی فلم بنی نہیں سکتی Evil Dead پاکستانی فلم بڑی اچھی انسان اور گدہ آپ کی جو بھی ریسنٹل ہیٹ ہوئی ہے Donkey King میں اس میں King تھا Part 2 ہمارے چاچا نے کیا تھا کون سا Donkey King Welcome back to watching تارہ سے کرے باتیں خویجہ آسف صاحب کو کیا ہو گیا کس کی زبان بول رہے میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ خود وزیر آزم بننا چاہتے یہ بات سچ ہے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے وزیر آزم کون نہیں بننا چاہتا خویجہ صاحب پارٹی سے بڑے سنسیئر ہیں پارٹی کی خدمت کرتے ہیں پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں اور بڑی مینت کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں باقی وزیر آزم تو قیادت نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس کو بھی بنانا ہے چاہتری صاحب آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیا آپ کے پاس کیا خیر خبر ہے ان کی طبیعت اب کیسی ہے ذرا بتائیے نا تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ڈسکوبر ہوتی ہیں ہارٹ نا ہون پتا لگا جی پہلے بھی تھا ان کو آردہ تو ہے نا ہارٹ کا تو کب تک ہے ان کی دفت اچھا کیونکہ کرسی تو دور ہے چھوٹا بھائی ان کا بجریہ لہ رہا ہے کوئی اتدار کی اتنی کوئی بھوگ نہیں انہیں نا کو کمی ہے تو اس کے لیے دل کو لگانے والی بات نہیں ہو سکتی چاچا تیری ایسا تلاہ نمو انہیں غلط ثابت کر دیتا تیری ایسا تلاہ تے بھی دوری فٹے ہیں چاچا میں تلکل تیرے نال بیٹھا تو دور نہ کیا کر تو کیا کر نیڑے فٹے ہو تو اپنا نال ہے چاچا فٹے ہیں آنا لیکن اللہ میں شاپر لے کے آمانگا تیرے کوئی جنیاں ہی گیاں نا کٹھیاں کر کے ہو دیچ پاس چاچا کوئی ایسی بات کرو نا کہ چودری صاحب کہیں کہ ہاں یہ صحیح بات کر رہے ہو تم یہ اطلاع صحیح ہے جو آبات کرتے ہو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہیسی کوئی بات نہیں تیرے لیڈی میں گال کر رہاں گا وہ کہاں گے ٹھیکا آج نہیں میرے نال ہوں نہیں چاچے دی گالنا کجھی کسی نے اتفاق نہیں کیتا یہ تو چھوٹے ہونے اپنے ابنوں ابنوں اببہ گندہ جگندہ بکواس کر رہے ہیں بے بروف ہو تانو کی پتا ہوئے میاں نواز شریف صاحب دور رہا لیڈر کاٹی پیدا ہونا کیا آلا لیڈر ہے کیا کام کیتے ہیں کیوں چوئی صاحب بالکل ٹھیک ہے کیوں نہیں مندی کے نہیں بلکل ٹھیک اور تیرا دیل پڑے مو بلکل سچی گال کریں گا بے کون نہیں مندے گا کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بھی شیئر کیجے کچھ ہے لائف میں شادی ہو گئی ہے یا پھر کنی ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہوا نہیں پیار نہیں ہوا یا کبھی کوئی اچھا نہیں لگا لیکن ابھی فیلحال کچھ نہیں ہے اور شادی کا بھی میرا کوئی سینی ہے یہ جو کچھ ہوا ہے وہ کتنی بار ہوا ہے زرا بتائیے ایک دو بار تو کہہ سکتے ہیں اور ہو ہی جاتا ہے دل ہے دل کا اچھ بار کیا کیجئے دل کا کیا ہے آجاتا ہے تو اپنا دل کتنی مرتبہ ٹوٹا ہے آپ کا اور آپ نے کتنوں کے دل توڑے جانا بتائیے گنتی میں نے کتوں کے توڑے ہیں وہ تو کاؤنٹلیس ہے بتا بھی نہیں سکتے کاؤنٹلیس ضروری نہیں ہے پیار میں ٹوٹا ہو لیکن ویسے بھی کسی کی دل دا کیے ٹوٹا جڑ جانا دل کا کیا ہے ٹوٹا ہے جڑ جاتا ہے لیکن ایک بابے ہمارے کسیر ہے جب بھی ٹوٹا ہے جڑا نہیں دوبارہ آرے آپ سر کی بات کریں ہیں بابا کے موں میں سارے داٹ ٹوٹ گئے ہیں بکری کے لگا کے گھوم رہا ہوتا ہے بابا تھی اپنے سردہ اینا خیال کردہ کہ تڑی سارے دی سوچ ہوئے گی کیسے موٹرسیکل تھی ہیلمن پاکی جاندہ ہاں جزائی تھی سوندہ بھی ہیلمن پاکی کیونکہ ستیاں پہ بابی سردی جوتی نہ مار دے کیا بابا دریاں کیونکہ خواب کی بھی چلااننا ہو جائے بڑا کلاان ایڈا کیر کردہ اپنے سردی یہ نان لگے میں سردی ہیلمن پاندہ کیا بات یکل چھ پانی نہ پہ جائے بات دل کی ہو رہی ہے سامنے یہ دل ٹوٹنے والی بات کیوں کی تم نے بابا تیر کو شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کے پکتا نہیں بازار بابا جی بڑے بازاؤں کا آدمی دے سیرے ندائج میں فارمیکیاں تھا بڑے ہیں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ایک کومیڈی گیک ہو جائے بیجا تھوڑی جنی سٹوری لائن بھی داس دے کہ جڑیاں بچیاں اپنے کھاونر لڑکے اپنے ماں پہ ہو دے کار آئین تے بے فکوف ماں باپ اوڈا کار و سوڑ دی بجائے او جاڑن تے تول پہن دے یا اببا جی میں جنید دے نال نا جا ساں بے میں نا پیرسا ایٹی سون ہی میری کڑی ہے سانو جنید دے نی کمی ایک کچھٹوک پنجا جنید لیکن اببا جی ماریاں ٹوما کون کن کے دے سی میکن کے دے ساں مارا جیز نا سمان کون کن کے دے سی میکن کے دے ساں مارا درسنگ ٹیبل کون کن کے دے سی میکن کے دے ساں مارے کی ناوہ جنید کون کن کے دے سی میکن کے دے ساں لیکن اببا جی مارے کی گسہ بہوے جنیدے اپر مین چونیا جنیدے نا کوئی تھن مہ پنے مین پن کے دے ساں جنید آتھے بڑے تھے ساں اببا میرا بے رو با اببا بے چھنا بولی انہوں نار پہ ہی دے نا کرسرا میرے کرپناو ناں روٹی پکانے میں نے تھرہا تھونا پاندے سا اے جنیدیا تیری ہے جنید اوہ ماری تینا لگنا اوہ چاہیدہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلنوں درگوزر کریا کرے کارتے کامینہ نہیں کرنے کینے کرنے کوئی پراؤنا آجا مو بنا کے بیٹھ جاندی ہے میں نے چاپنا آگے دے مو بنا کے بیٹھ جاندی ہے میں نے نے روٹی باروں لیا کے آؤ میں نے نے کپڑے باروں تو آگے لیا میں نے کپڑے باروں تو آگے لیا میں سارو باروں کروانا جی تی بیا مکھاتے لیکیتا خوٹی اے پڑھا ایک چولہ یہ گھندا صفاہیاں یہ کردے ایک پہندے اے دھوڑا اے کپڑے اے دھولو اے کھنی کردے میں کسے دھوڑا دو دھوڑا بڑا ذرم کردے میں نے کہا میں نے صورا دیا اللہ نے مانے پر گھنگ کردے ہروں نے ہی ہی کہا دیا اببا جی جنیدہ چوٹ بولدے جنے دی چوت بھوٹ جاں چوتے ہیں مار دیے کم از کم دیکھو نا آرتے کر دی ٹھیک نا انہوں چاہی دے سوڑے 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 چوتی اٹھ دیے ابا جی جنے دا چوت پے اپنے چوت پے اپنے چوت پے اپنے چوت پے اپنے میں چوت نہیں کپنا چا اپنی تینے سم جا سوڑے اٹھ کے پہلے بیٹھتے ہیں دادہ گھنڈا گھڑائیاں لندی یاباسیاں لندی اس وقت میں نے کہا چاہے تو بنا دو میں چاپنا نا جنگا لگنا ہے صحیح بولتا ہے اببا جی میں جنے دے نال نا جاسا ساڑھی بچی تر نا نا جاسا آپ نے تو سب کچھ برباد کر لیا ہے آپ نے تو سر تباہ کیتا آپ نے تو کار تباہ کیتا آپ نے تو بچے تباہ کیتا آپ نے تو ماں پہ تباہ کیتا اپنی بچی تر کارنا نا تباہ کر وہ سی بے آلے بام بے میں اترکہ تھنوں پر چھوٹا کماروں جانتا نہیں آبا کہ باپا یہاں کرا کتے ہیں آپا جی اس نے لتا پانو تے اس نے نک کپ چھٹو میں برا لگیا کہ چھٹ پڑا مجھے چھٹ پڑا خدا رولا پاہیا خدا بابا باتھ لکھے ہٹ جا خدا رولا پاہیا مو pusther merge او آز آری بندہ کو ہی نہیں آرے کیونے تلکار سای آج یا لیاکو باتھایا تاڑی خدمت جو چھتے ریخو باتھا ہاں آج راکوب باتے اور سپیکر کھلوتا میں ایسا اپنی بیوی نو لیایا آسنا یہ ساڑا فیملی میں اٹھا ہے تو وہ اپنی بیٹھیں مرنا توڑنی دیا میری صرف اے لڑائی ہے میرا رائٹ ہے میری بیوی ہے اے مانیاں ٹوما چوری کرن آیا مانا جیز نو سمان چارا چوری گیتا نیدا جی ہاں جی اسی تو ساکھی بلایا جنیدیاں ساڑے کارو کٹو ساڑی جان چھوڑاؤ چالا چھنیدیا ? وہ آگا چھنیدیاں... مثل اسی جنیدیا� مرد چھوڑا آیڈا نیا خوندہ آیڈا بھولیاں میرا تیرہ ہی نہیں ہے کمیہ ہی ہے یہ بھی نہیں پتا بندہ کتھے کل ہوتا کہ یہ ہے مالے اببا جی نے اس ننہیں عزت کرو اس جنہیں دے کی کٹا مالے کھا رہا ہوں اچھا اچھا تو اسی نناد اببا جی ہو آنکر جی ساتھے ہوں جنیتا سانگ کر جائے ساتھے جین سے لاند جائے پیچھے کھلو تا مرے سڑے پکھے دے مو آلیا تو پیر آگے ہوئے اور نکل جائے تھا سوٹیاں مار مار گنا تیریا پینیاں لال کر سنیمان زندہ شڑا ہوں اور صورت نہیں ہو جائے آمار گو سرومای پالایا کا رکھان جا آمار تیریا دے من کان کو سوڑے اور تیرے کارنیا کر دے ما پھرنیا اوہ مارے ابا جی نے ابا جی نے وہ کہہ رہتے ہیں وہاں بہت بہت شکیل اور جنہ دیا اور تونسالوں سائے انہیں میں n یو جنیل کیا ہے انہوں نے اس کیا کہ میں کنا nenhuma جنیل کرجا آجا جا مو چوم میں دا تھانے جا سارے صفائی ہے تو بیٹھے نہیں پارش ہوئی تھانے پانی کلوتا ہے جے تو جا کے چھوٹی بھائل تھی جا سارا کڑو پارسوں میں کودے والا ٹرک پڑیا اور یہ بھی سننے تو اسی چلا نہیں کیتا مال ہی زب تو کیتا اور حکومت نے شاک کہ سارا مال تسی کر لیا گیا تھانے جا بیٹھے رمانڈ تو تیری لاش بکھوڑی ہے میری کاری لاش مانے پینڈیو آئی ہے بکوہ دسو میں نے آیا گیا آدرا پچھا بکوہ دسو آدرا پچھا بکوہ دسو بکوہ دسو بکوہ دسو بکوہ دسو یہ ہو جا تھانے جا کہہ دنو ہے تینہ دی سلاہی نی دسل دی جے ہو جا مار کی جنے تینا تینہو یہ ہو جنے تینا ٹھیک ہے جو لے سنال کار سو بکوہدار از سو آدرا پولیا شام لکارا شام لکار جنہو پولیا نکیدا سمجھو اپنا چارچر لینہا ہے ساہی بکوہ آز کارنا ہے تو سی اپنی تیرا کاربسان لگے ہو میں جاندی آدھا دعا کتا ہوں گا از رکھا بکوہ دنگ لیشے اسی بار نکلی ہےد الا کرئی تینی چھہتر دنگ پر آجا شلی ووکم بیک کیو ووچنگ تاروں سے کرے باتیں ہمارے ساتھ ہمارے موزز مہمان تشریف فرما ہے چودری محمد اقبال گجر صاحب ساتھ ساتھ سامیہ بٹ اچھا آپ لوگ کے ساتھ اب میں یہاں پر ایک گیم کھیلنے لگی ہوں اس گیم کا نام ہے لگائی بجھائی اور اس میں آپ لوگ سے کی کر کے سوال کروں گی اس میں کچھ آپشنز دوں گی مگر گیم کا رول یہ کہ آپ لوگوں نے اس سوال کے آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن پک ضرور کرنا ہے اور جو کچھ کہنا ہے سچ کہنا ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ اچھا جی آپ سے پہلا سوال ہے ان میں سے آپ کے سیاستدان کو سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے آپشنز میں ہیں حمزہ شہباز خواجہ آسل صاحب یا پھر شاہد خاکان عباسی اس میں سے میں آپشن نہیں کر سکتا اس لیے یہ تینوں مجھے بڑے پسند ہیں اور میری پارٹی کے بھی ہیں تو بڑا ایسٹ ہے ہماری پارٹی کا کیا مطلب ہے کہ اگر جائیں تو تینوں ساتھ جائیں سیاست سے اور رہیں بھی تو تینوں ساتھ رہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے تینوں رہیں اور اگر جانے کی بات ہو کسی کی تینوں میں سے تو تینوں ہی جائیں یوں تو آپنا دل چاہے تو جائیں آپ کو چاہدک رہیں یار کیا بات ہے سامیہ آپ سے سوال ہے کہ ان اداکاروں کو سو میں سے کتنے نمبر آپ دیں گے اگر میں آپ کو options دیتی ہوں شہریار منوور فیصل قریشی بلال اشرف بلال اشرف کے لیے 90 فیصل قریشی 70 اور شہریار منوور 50 آئی اللہ کیا دور آگیا ہے فیصل قریشی میرے بھائی آپ تو سپر سٹار ہیں سپر ایکٹر ہیں مدلہ میں کہتی ہوں انڈیسٹری میں کوئی ریل ایکٹر ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے کھیلتا ہے body language سے کھیلتا ہے وہ ہے فیصل قریشی اور شہریار منوور جو ہے ابھی ہماری نئی لوٹ میں سے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود ان نے کہا ہے کہ بلال اشرف جو ہے اس کو میں 90 نمبر دوں گی مدلہ 100 آٹ اوف وہ بہت اچھا کام کریں باقی یہ دو جو ہیں ان کو بلکل بھی اداکاری نہیں آتی ہے تو ان لوگ کے ساتھ میں کام نہیں کروں گی باقی بلال اشرف صاحب کے ساتھ کروں گی کساری باتیں فیزا نے اپنے پاس سے بتائیے میں ایسا کچھ نہیں کہا چودری صاحب ان میں سے کس سیاسی رہنمہ کو آپ نا تجربہ کار سمجھتے ہیں آپشن میں سے ہے پرویز رشید مشاہد اللہ یا پھر مشاہد حسین مشاہد حسین میں سے he is the best موشاہد حسین کے لئے چودری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے شو پہ کہ he is the best اور بہت تجربہ کار انسان ہے he is very practical مشاہد اللہ اور پرویز رشید صاحب جو ہے بالکل نا تجربہ کار انسان ہے یہ لوگ میں تو ان کی خمجھ میں ہی نہیں آتا ہوں یہ تو آپ پیٹی آئیلے سے کہنا کہ ان میں سے کون ہوں جب وہ نہیں کہہ سکتے ان کو چاہب یا یہ بتائیے کس اداکارہ کو اب اداکاری چھوڑ کر استانی بن جانا چاہیے میرا یا ریشم یا ریما ریما جی ریما جی ریما جی تو آج کل اپنے سارے انٹرویوز میں ویسی ٹیچر بنی نہیں ہے ریما جی آپ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ کام چھوڑ دیں آپ استانی بن جائیے باقی میرا اور ریشم جو ہے وہ کام کریں وہ بھی چھائی بھی ہیں they are working too good اچھا اب آپ بتا دیں چودری صاحب ان میں سے کونسا ایسا سیاستدان ہے جسے آپ سب سے زیادہ چغل خور سیاستدان سمجھتے ہیں رانہ سنہ اللہ مریم اورنگ زیب یا پھر تلال چودری ان میں سے چغل خور ہے ہی نہیں کیا خیف آپ دیتی نہیں ہوتا ہے نا ادھر کی بات ادھر کر رہے ہوتے ہیں ہر خبر دے رہے ہوتے ہیں یوں ہو رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے ان میں سے لعظ بللہ کوئی ایک آج تو ان فارم کرتا ہوگا نا ان فارم ہی کر دیتا ہو کوئی بات ہو رہی ہو کوئی حلقے کی بات ہو کسی کی جماعت کی بات یا نون لیڈ جو سارے فرشتے ہیں کسی اور پارٹی نو پھاڑ دیکھ کسی طرح جواب دیں کوئی ایک آج بندہ تو ہوگا نا جو بات بتا تھا انہوں نے مشورہ بڑا صحیح دی ہے آپ کو مطلب وہ گیم نہیں کھیل لے نا چاہی صاحب تلال چودری نہ لے لو دے بارے نہیں تاڑیاں رپورٹاں گلتنے بزرگو اے تاڑیاں رپورٹاں دا در فٹ ہے آج کروں تو ہی لے گی جو اطلاع دیتے ہو چودری صاحب اس پہ پانی ڈال دیتے نہیں میں سمجھے اے دو پکیاں رپورٹاں نا دے کتے دا باکف ہے حضر جی آپ سے آخری سوال ہے آپ کے خیال میں یہ اداکاری اچھی کر سکتے ہیں سامیہ آپشنز میں ہیں حمزہ شہباز فوال چودری یا پھر شیخ رشید صاحب مشورہ کر سکتی ہیں آپ چودری صاحب برابر میں ہے اگر کوئی help چاہیے تو سر آپ بتائیے اگر ایکٹنگ ہی کرانی ہو تو پھر حمزہ شہباز بہتر کرے گا I think حمزہ شہباز اچھی ایکٹنگ کرے یار دیکھو چودری صاحب نے اس جگہ بڑا حصہ ڈالا جہاں وہ کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے انہوں نے یہ بولا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ ایکٹر اچھا ہے وہ سیاستدان اچھا نہیں ہے میں یہ نہیں کہا میں یہ نہیں کہا سیاستدان اچھا نہیں میں نے کہا جو ہاتھ بندے ایکٹنگ ہی کرنی پڑے تو کر سکتا ہے اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ ایکٹنگ زیادہ کرتے ہیں سیاستد کم کرتے ہیں یہ کہا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں کہا ایسے نہیں کہا میں نے کہا سیاستدان بہتر اچھی کرتے ہیں اگر ضرور پڑے تو ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں کین مین لائی کھالے بدلا پیجگی میں کھلی آجا سجنہ کین مین لائی کھالے بدلا پیجگی میں کھلی آجا سجنہ پیجگی میں کھلی آجا سجنہ چار صاحب سلام علیکم چار صاحب سناؤ لوگ سادہ پوچھ دے بینے کے نہیں سجی لوگ بڑا یاد کر دینے تو چاہدری صاحب لندن سارے لوگ سانو ملن آئے نے تسی سانو ملن نہیں آئے اور دو مجھا بیج کے سانو ملن آجا دے کرنا پہ میں کچھ کرنا ہمیں اچھا اوہ دسوئے میرے بغیر تانو کیسا مدہ آ رہا ہے بہت مدہ آ رہا ہے جی تاڑے دور چھتے چینی آٹا کھلی مل دی سی تاڑے دور چھتے سب کچھ لپ جا سی تسی نہیں لپ جا سا اوہ ہون دسوئے ساریاں چیدہ کون سستیاں کرے گا اوہ تینو میں دساں گا چوئی صاحب کبرہ آنا ہے نا اے لڑن گے نی باس اک دوسرے میں جھکتاں جھکتاں کر کے نکل جانے ساپا نیوری دے لڑائی بیکھی گیا نا آنی 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 آج بھی بیکھو آئے بیکھیا ہی لڑ لیا ساڑے جہان تو آباد ڈیر سال بھی تو حکومت نہیں چلا سکیا آنی اس ملک دا بچہ بچہ روندہ ہے تو آٹی جہان نو دوز آر اٹھ دے وچ جڑی جوٹلٹی سٹور دے بار لینا لگ دیاں سی آٹے تے چینی دیاں تیرے دور چھو پھر واپس لینا لگ گیاں نے آہ تو آنو میں کیا سی نا میں لینہ لیاں گا ساسی سمجھے رہا پھر ریل دیاں نمیاں لینہ لائے گا انہیں سانو لینہ چلاتا آہ دیکھیں آہ تیب اردگاہ نے میریاں بڑیاں تریفاں کیتیا نا آہ تسی میں نو منو نہ منو دنیا میں نو بڑا مندی ہے آہ چنگا بندہ ہے جدو ساڑھا دور سی آہ ساڑھیاں بھی تریفاں کردہ سی آہ تواڑے دوماں دا دوست نہیں ہے اس ملک دا دوستے آہ بڑا تیرا نیزے دی چونجر کا مو ہے واہ باہ باہ آہ بڑا تیرا چونجر نیزے کا مو ہے بھائی آہ باہ آہ بندہ دی وجہ نا میں اس پورشن دے وچو چھڑیاں جو گتا نی پہلے دے توہاں ساہاں سا کے بندے مار دے نا آہ بابا چپ کر جا اپنا سیر بیج میں غریب دا تھڑا ہندہ ہے آہ بابا نہ بولو لگ دا جو میں تھڑڑ دا غریب ہندہ ہے آہ 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 موسیقا سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں اور ہمارے شو پر ہوتی ہے عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں ہیں سنتے ہیں پہلی خبر سنائیے جی چین میں لڑکیوں کو جیوان ساتھی ڈھوننے کے لیے چھٹیاں ملیں گی چاچے نے بھی دو سال بھی کر دیا جتی چھٹی بھی اپنا جیوان ساتھی لب لیا نہیں لب لیا اخیر کر دیا آپ لب لیا جس لئے پھر انہا کونڈو چکیا نا تو وہ کہاں گیا جانو کہ تنو مو بخان ہے کہ تنو نینو نہیں بخان ہے یہ کہاں جنو مرضی بھا کو دو مینو نا ہم سمجھے بھی نمی نمی دونہ شرمان ہی ہوگی اور گلی تھی خوش رہے نچند ہے سن اے دے موٹے دے ہاتھ رکھ دے بیلاک راؤن دے اچھی میں نے چھٹیاں کی تھی ہمچاری نے چار پانچ سال کہ جیوان ساتھی لب لیا جیوان ساتھی لب لیا انڈ دے تو جو کاخ نی لبیا پھر انہیں کیا کہ اس تو پہلے کہ جیوان بھی جائے تے ساتھ بھی نہ لبے چاہ چاہ ہی ٹھیک ہے ان لوکاں نو کہن دی پھر دیئے اے تاڑا جیوان چاہ چاہ جے اور کام چی کبر ہے نئی تحقیق کے مطابق خواتین کا دماغ مردوں کے مقابلے میں زیادہ جوان ہوتا ہے خواتین کا دماغ اس لیے بھی جوان رہتا ہے کہ وہ خود بھی جوان رہتا ہے یہ کہنا دماغا دی سے لگی سے چھوٹے بچے دا دماغ دس لکھ دا جوان دا دماغ پنج لکھ دا بوٹے بچے دماغ ایک لکھ دا تے عورت دا دماغ پنج ہی لکھ دا کہ کیوں؟ گاک نے کہا جی اے مہنگا کیوں کہا جیے پن بیا کے نیچ 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 چینی شخص کا کہنا ہے کہ مجھے لال بیگوں سے بے حد محبت ہے کیونکہ وہ میری باتیں بہت غور سے سنتے ہیں ایمی کھام کہ لال بیگوں نے گلان کر دا ہوئے گا تو بیٹھ کے چینیز اور جی بیگ صاحب کیا ہے چاچے دا کھانا خراب ہویا جے انہوں چینی نو لال بیگوں نے گلان کرنیا سکھائیا کیونکہ آپ تو دس سال کترنا گلان کر دا رہے ہیں انہوں سکھاؤں دا رہے ہیں ہڈی کی میں چکی دیا واو 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 ایک یعنی کہ جہ آپ جے چاچے کا بڑا تجربہ رہے ہیں جانوروں کے ساتھ پہلی ایواری بلین چوہا پھڑنا نہیں سکھایا ہم سکھایا سرگوڈا میں سیالکوٹی دلحے کے ساتھ ہاتھ ہو گیا دلحہ برات لے کر پہنچا تو دلحن کے گھر تالے لگے ہوئے تھے براتی یہ شکایت لے کر تھانے پہنچ کے براتیوں نے مدھا آیا ہوں نے کہا جنہاں سوچے ہوئے گا پدھنی کی کی پکیا ہوں نے ہوتے ہیں اگر جو دو بیاسی یہ انہوں نے کار گیا ہو بھی تالے مار کے کتھے اور نکلے ہوں ایڈا بے شرمیں انہوں نے تالے توڑ کے تین مینے انہوں نے کاری بیٹھا رہا چاچے جہاں نے جدو بیا ہویا سی نا تے وہ بھی تالہ مار کے چلے گئے سے انہیں پتہ کی کی تا انہوں نے پہلے سٹھان تا تالہ ویچیا پھر ہزار پہ دروازہ ویچیا پھر پندرہ سو دی انہوں نے کنڈیاں ویچ دیتیا پھر پانچ ہزار دے انہوں نے کمرے بھی ویچ دیتے اچھا چاچے نے جیسے کار گیا کرنا سے انہوں نے کار کوئی نہیں سیا ہے وہ بھی تالہ مار کے چلے گئے انہوں نے پھلے گا کہ میں تالہ مارے ہیں اے کھلوتے سے پہر تین مارے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ اور نارازگی ہماری بنتی ہے آپ گجرہ والا سے آئے چڑے بھی نہیں لائے ہماری سے ہمارے بزرگے ہمارے شوپے کب سے بیٹے بیٹے یہاں بچڑ چڑے ہو گئے مگا چڑے نہیں لائے گا یہ سبزی نے بھی کلا دیں گے وہ سبزی آڑایا تھے وہ نے بھی کہہ دیتے ہیں کہ تنویہ نہیں لائے کیا ہے سامیہ تھانکیو فور کمی تھانکیو فیزا سنتے ہیں الیزیبت رائے کا ایک سونگ